السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ ورحیب السلام علیکم یا رسول اللہ آج کا سوال کہ ہندووں کا ایک تہوار ہے رکشہ بندن اور راکھی بندن ہے اس کی ایک تاریخ مقرر ہے اس تاریخ میں بہن اپنے بھائی کے ہاتھ میں دھاگا وغیرہ بانتی ہے اگر کچھ مسلمانوں نے ہندو عورتوں سے اور کچھ عورتوں نے ہندووں کو اس قسم کا دورہ باندھا جن مسلمان عورتوں نے ہندووں کو باندھا اور ان عورتوں کا اور جن مسلمان مردوں نے ہندو عورتوں سے وہ دھاگا بندوایا تو پھر اس کا کیا حکم ہے جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم جن مسلمان عورتوں نے ہندووں کو یہ دورہ باندھا یا جن مسلمان مردوں نے ہندو عورتوں سے یہ دورہ بندوایا وہ سب فاسق فاجر گناہگار اور مستحقِ عذابِ نار ہے لیکن کافر نہیں ہوئے اس لیے کہ راکھی بندن پوجا نہیں یہ قومی تہوار ہے اور ان کا یہ قومی شعار ہے اور مذہبی شعارت دوسرے کا اختیار نہیں کرنا چاہیے کسی بھی کافر کے قوم کا شعار کو اختیار کرنا یہ حرام اور گناہ ہے جسے ہولی کا کھیلنا ہاں کسی کافر کے مذہبی اشعار اشعار کو اختیار کرنا ضرور کفر ہے اور مذہبی شعار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے مذہب میں عبادت ہو یا وہ چیزیں ان کے مذہب کی روح سے ان کے مذہب کی علامت ہو جیسے چوٹی رکھنا پھر چنوی باندھنا راکھ باندھنا ان کے مذہب کی عبادتوں میں ہے اور نہ ہی یہ دھاگہ باندھنا نہ ان کی مذہب کی عبادتوں میں نہ ان کی مذہب کی علامتی نشانی ہے بلکہ یہ ایک وقتی رسن ہے تو اگر کوئی مسلمان مرد نے ہندو عورت سے راکھ باندھوائی دھاگہ باندھوائیا یا کوئی مسلمان عورتوں نے ہندو مرد کو راکھ باندھا تو وہ سب فاسق فاجر گناہگار اور مستحق عذاب نار ہوں گے ان کو احسانی کرنا چاہیے اگر محبت ہے تو صرف قبول کر لیں اپنے ہاتھوں میں باندھنا نہیں چاہیے کتاب فتوہ شعر بخاری جلد نمبر دو باب الفاظ الكفر کتاب العقائد صفحہ نمبر پانچ سو چھانسی چھانس سر السلام علیکم یا رسول اللہ